بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دو سے الحمدللہ ہم بلکل ٹھیک ہیں آج رہو بھی کہ میں سٹارٹ کر رہا ہوں آج ہم جا رہی ہیں بھائی کے ایک فرینڈ ہیں اس کی شاپ کی اوپننگ ہے تو اوپننگ کے سلسلے میں انہوں نے ہم انوائٹ کی ہے تو فلحال جو ہے ساتھ ہی شاپ ہے نا اس کی کیونکہ جو انسان بے روزگار ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہ کوئی تو کام کرنا ہوتا ہے اس لئے میرے بھائی انہیں جو ہے آج اس کا آغاز کرنا ہے فتا ہے اس کا تو مجھے آج بہت خوش لگ رہے تھے انہوں نے مجھے ہو رہی ہے انوائٹ سپیشل میرے گھر آ کر مجھے کیا بے لکر اور بریانی آنے بھی ہوگی دوسرے ہوسکے بھائی کہا ہے آج آج کہ ہم ہر دوسرے تیسرے دن بریانی کھاتے ہیں جھار سے یا بزار سے لیکن آج اثرہ کوئی بریانی نہیں ہے ابھی موفینی مürdی مفتب Илиیس کا ٹیس variant ہوگا نہیں ہمارے سٹی Mengحور بریانی ہما اس کی اچھا کام کہا وہاں پر بھائی نے اپنے نصیب بریانی ہے نصیب بریانی اور فیوریٹ بریانی ابھی ہم یہاں سے گزار رہے تھے تو یہ جگہ مجھے ویڈیو چلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم نے بھی کیاری کر لی ہے ہو سکتا ہے شام ہو جائی ہے میں نے جیکٹ ڈال لی ہے بھائی نے بس یہی ہاف بازو والا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو واسکر سویٹر کوئی بت نہیں چاہتے ہیں تو یہ ڈال لیا ہے بھائی کچھ کپڑا پہن کر آتے تاکہ سام سے پہلے پہلے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ گھر پہن جائیں گے چار بجے کا کہا تھا ساڑھے چار تک گھر پہنچائیں گے سردی لگتی ہے نا یار بھائی پہ چلو خیر کچھ نہیں چار کلومیٹر دولار لیں گے مجھے اگر سردی لگے تو ڈرائیو آپ کرنا یا پھر یہ آپ کی مہنو تار کے پہلے چلے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ سو ملتے ہیں بھائی کی شاپ پہ تو چلے بھائی چلے بھائی گوڈ شاپ کا فتا ہونے کے بعد ہم یہاں پر آگئے یہاں پر ایک بہت بڑا مالتے کا اور عام کا باغ ہے سو اپننگ کی ویڈیو ہم نے اس لیے نہیں بلی وہاں پر کافی دوستی کٹھا تھے گف شپ ہو رہی تھی تو ویڈیو بنانا مائنڈ میں نہیں رہا اس کے لیے ایم سوری سو اب یہاں پر مالتے کا باغ عام کا باغ عام کی تو ویسے موسم نہیں ہے اور یہاں پر مالتے کی دیکھیں موسمل بھائی کتنا پھل لگا ہوا ہے آپ ذرا کلوز سے دکھائیے جا بلکل یہ دیکھو ماشاءاللہ حالکہ اتنا بڑا پودھا نہیں ہے جتنا بڑا اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ والے وزن زیادہ ہونے کی ویسے ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں بلکل ایسے یہ اور یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا باغ ہے موسمل بھائی یہ تقریبا ابھی اس کے اوپر نا مالتے لگنا شروع ہی ہوتے ہیں کہ یہ سیل ہو جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے بلکل ایسے یہ اور دو سے اڑھی مروپے پر مشتمل یہ باغ ہے سو ایسے ہی ایک لائن میں مالتے کا پودھے دوسری لائن میں عام کے پودھے یہ دیکھیں زمر بھائی کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یار یہی خدا کی قدرت ہوتی ہے اور نیچے بھی یار کافی پڑھے ہیں ادھر دیکھیں نیچے بھی کافی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پوری لائن جو ہے ایسے ہی مالتے لگے ہوئے ہیں یہاں پر جو لائن ہے عام کی ایسی ایک لائن عام کی ایک لائن مالتے کی تو یہاں پر اتنے پیارے مالتے دیکھ کر میرے موں میں تو پانی آنے لگا ہے مزمل بھائی سائیڈ پر جو ہے مالتہ کھا رہے ہیں سو میں بھائی سے پوچھتا ہوں بھائی ایک اتار لوں مالتہ بھائی بھی میرا کھیال میں مالتہ ہی کر رہے ہیں ایسے نا تو ابھی جی ایک مالتہ اتارتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے یہ والا سب سے اچھا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تازہ فروٹر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے بہت میٹے ہیں سو آپ لوگوں نے میں کھانے ہیں یہاں پر آ سکتے ہوں آپ کو تازے کھلیں گے بزہر ان کو پیسے دے کر ریٹ کیا چل رہا ہے بھائی ساٹھ ساٹھ روپائے مناسب ریٹ ہے بھائی شاید ہے زمین سے ہی ہوئی مالتہ ہم نے کھا لی ہیں بھائی کو ہم نے پیسے دی ہیں سو ابھی ہم یہاں سے نگلتے ہیں ساڑھے چار بج رہے ہیں میں نے روپ بھائی سے کہا تھا کہ ہم ساڑھے چار بجے فری ہو جائیں گی سیم ویسے ہی ہوا ہے سو جلتے ہیں اور ہاں یار ٹھنڈ لگیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے آگے گھر کا کام بغیرہ بھی کرنا ہے صبح ہن جا کر ملتے ہیں تب تک لیے سٹاپ تو ابھی جارور کو جو ہے چارہ بغیرہ ڈال دیئے ہیں شام کا ٹائم ہونے والا ہے اس لیے یہ سردی کے وجہ سے بلکل اس کی شکل دیکھیں ان کی سرد کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے اور دوسرا یہ بندر وغیرہ بھی یہاں سے ٹوٹ گئی ہے ہم ارادہ بنا رہے ہیں کہ اس سائیڈ پر اب بنیو جہیں اینٹے وغیرہ اور مٹی وغیرہ ساتھ لے رکھی ابو کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہم جارورو کی جگہ بنائیں گے یہ جو اینٹے پڑی ہیں تو کیونکہ یہ کافی سال ہو گئے ہیں اس کو اس وجہ سے یہ ٹوٹ گئی ہے یہ دیکھیں یہ جی جو بچڑا ہے یہ اس والی گائیں کا ہے اور یہ جو ہے یہ یہ ہماری پہلے والی گائے کا ہے بڑے یہ جو گائے ٹھہری ہے یہ اس والی گائے کا تو ابھی مغرب کا ٹائم ہونے میں سے دس منٹ پڑے ہیں سو ہم اپنے آج کی بلا کو یہیں پہ رینٹ کرتے ہیں آئی اوپ یہ چھوٹا سا بلا آپ کو پسند لیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چنل پر نہیں ہے تو سکرائب کیجئے گا دعوہ میں یاد رکھیے گا اپنے ڈہیر سرہ پیار اللہ حافظ